بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گھر سے نکل چکے ہیں راستے میں ہی میں بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں بلکل اب الحرم سنٹر کے بلکل قریب ہی پہنچنے والے ہیں یہ میرا فرسٹ فلوگ ہوگا وید بھائی کے ساتھ وید برادر کے ساتھ فار پاکستان کی شاپنگ کے لئے تو چلیں چیک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ نیو آریول بھی آ چکا ہوگا سردیوں کا اور جو پچھلے والا ہوگا وہ بھی ہوگا کیونکہ بیسٹ ہے الحرم سنٹر شاپنگ کے لئے یہاں ایک تو بہت زیادہ کلیکشن ہوتی ہے خاص طور پر لیڈیز کے لئے جائنٹس کے لئے بچوں کے لئے اور شوز وغیرہ کی جرسیاں وغیرہ کی کوٹ وغیرہ کی ہر قسم کی پینٹ شالٹس ہر قسم کی چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک یہ بیسٹ ہے الحرم سنٹر اور وہ بھی علیہ والا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کلیکشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ ویریٹی ہوتی ہے تو اب ہم پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ رقم ون یعنی کہ گیٹ نمبر ون کے سامنے ہے کوئی ہمیں مل جائے کہ بہت زیادہ رش ہے اس وجہ سے شکر الحمدللہ ہمیں پارکنگ مل گئی ہے اب پارکنگ ٹھہرا کے پھر اندر چلتے ہیں اب انٹریس ہماری ہو چکی ہے آج ٹیپو اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شاپنگ کے لئے آئے ہیں ان کی ہم نے شاپنگ کروانی ہے جو جو وہ شاپنگ کریں گے ساتھ ساتھ میں دکھاتی جاؤں گی یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے شاپنگ کرنی تھی تو اس وجہ سے اب ہم اندر داخل ہو چکے ہیں جو جو کلیکشن ہوگی جو جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائی کریں ویزٹ کریں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیو کلیکشن کے آئے ہوئی ہے تو یہ ایک سائیڈ پہ تو تمام بچوں کی تیجہ دکھیں ٹیپو آگے بھاگ رہا ہے بچوں کے سیکشن میں یعنی کہ اپنے ٹاؤز وغیرہ بھی یہاں بہت ہی اچھے ملتے ہیں اور سافٹ ملتے ہیں تو میں کہہ رہی تھی تھوڑا سا ویٹ کرو ساتھ ہی چلتے ہیں تو اس کو پکڑنے کی تو میں ایک پوشش کر رہی تھی لیکن جب یہاں پہ آئے تو اس کو کھلا ڈولا محول ملتا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے ہی چیزیں اٹھانا تو ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو اب نیچے کی طرف آ چکے ہیں ہم بچوں کے سیکشن میں کیونکہ جو میرے بطیچے ہم کے لیے میرے بھائی نے کچھ چیزیں لینی تھی اور اپنے لیے کچھ لینی تھی اور بابا سہین کے لیے اپنی وائف کے لیے تو میں آگئی تھی دوسرے سیکشن پہ جہاں پہ یہ تمام فیڈر بورش وغیرہ ہوتے ہیں تو پانی کے مغز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں ٹیپو کے لیے کیونکہ فیڈر وغیرہ چینج کرتی رہتی ہوں ایک دو ماہ کے بعد دو تین ماہ کے بعد اب میں ایک دو فیڈر لینا چاہ رہی تھی لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ویریٹی نہیں تھی بس نارمل ہی تھی تو مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا ایک دو میں نے اٹھائے تو ہیں دیکھیں لوں گی تو ان میں سے ایک ہی لوں گی یہ تمام سٹالرز کی کلیکشن لگی ہوئی تھی جو بچے سال دو سال کے تین سال کے جوانیس میں بیٹھ کے نیو ویریٹی اس کی آئی ہوئی تھی سٹالر کے وہ بھی بہت ہی اچھی تھی تو آگے چل کے چیک آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک تو ڈیپو جس جگہ پہ آٹک جائنا کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کا نام لے لیتا تم اس کو بار بار کہہ رہی تھی جہاں سے نکلو چل کے مامو کو ڈھونڈتے ہیں تو وہاں چل کے جو انا چیزیں دیکھتے ہیں کپڑے بغیرہ دیکھتے ہیں تمہارے لئے بھی میں نے کپڑے لینے ہے تو وہ بھی دیکھیں گے اور جو مامو لے گا وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے ہیں کہ میری شاپنگ کروا تو ساتھ ساتھ ان کی شاپنگ بھی ہم اب کروائیں گے اور جو جو چیزوں وہ لیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور جو نیو آنے والے ہیں ضروری میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں زیادہ ہی نہ ہو تو ایک لائک اور سبکرائب تو بنتا ہے اتنی محنت کرتے ہیں اتنی آپ لوگوں کو مختلف مارکیٹوں میں لے کے جاتے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کیا کریں سبکرائب بھی ضرور کیا کریں چینل کو آپ سب لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے تو نیچے والے سیکشن میں آ چکے ہیں جہاں پر تمام سکولز بیک بھی لگے ہوئے تھے اور یہ تمام چھوٹی بچیوں کی ایک کلیکشن تھی جو نیو آریول بھی آئے وہ تھا اور سیل بھی ساتھ لگی ہوئی تھی وینٹر کی وینٹر کی سیل یہ پچھلے سال کا جو مال نکلتے ہیں اس میں بھی بہت ہی اچھی سیل لگی ہوئی تھی اور ساتھی نیو آریول میں بھی نیو کلیکشن بہت ہی اچھی تھی جو جو چیزیں پسند میں کرتی جاؤں گی اٹھاتی جاؤں گی اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹی جو لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بھی بہت ہی اچھی کلیکشن تھی بہت ہی اچھی تھی اور اتنی خوبصورت سے کیوٹ کیوٹ سے فراق تھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور فل بازو والے بھی تھے اور ڈبل شلٹ والے بھی تھے ٹروزر والے بھی تھے پجامے والے بھی تھے تو یہ اب اپنے ماموں کی دردر سرچ کر رہا تھا تلاش کر رہا تھا کہ وہاں کہاں پہ میں نے کہا اس کو سرچ کرو تلاش کرو تو پھر جو ہے نا چیزیں دیکھیں اور ان کے ساتھ شاپنگ کریں اور ایک بات آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کرنی تھی جتنی ہو سکے میرے چینل کو فل میری ویڈیو کو واج کیا کریں اور جتنی ہو سکے اس کو شیئر کیجئے گا آپ لوگ اپنے گروپس بغیرہ میں فیس بوک کے ہوگئے ویڈس اپ کے ہوگئے تو ضرور ہی میرے چینل کو ضرور ہی میرے چینل کو یعنی کہ پرموٹ کیا کریں آپ سب لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے جو نیو آنے والے ہیں ضرور ہی چینل کو سبکرائب اور لائک اور کمیٹس کیا کریں تو آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو چیزیں میں نے وہاں سے اٹھائی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ تمام چھوٹی بچیوں کا سیکشن تھا اس کے آگے اب ہم چلیں گے تو وہ جو ہے نا تمام چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کا تھا چار پانچ سال سے لے کے دس بارہ سال کی عمر تک کے بچوں کا تھا تو وہ چیک کریں گے یہ جرسیاں بھی بہت ہی اچھی لگی ہوئی تھی بہت زیادہ اس سائیڈ پہ بھی بہت ہی اچھا تھا آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں یہ ٹیپو کے ماموں مل گئے ہیں اب جو میری بھتی جی ہے اس کے لئے فراق ہم سیلیکٹ کر رہے تھے دیکھیں کیسے لیتے ہیں لیکن فل بازو والا لیں گے کیونکہ آگے سردیاں چکے ہیں اور سٹف بھی یعنی کہ سردیوں والا ہی لیں گے یہ تو ایک ریشمی والا تھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی کیوٹ ایک یہ بلیک والا بھی مجھے بہت پسند تھا اس کے لئے یہ بہت ہی اس کی جو میچک تینہ بہت ہی اچھی دی بلیک این وائٹ اور یہ تھا لیکن ہاف بازو کا یہ فل بازو والا تھا اس کا سٹف بھی یعنی کہ وینٹر کا ہی تھا تو یہ بھی بہت ہی اچھا تھا مجھے یہ والا بھی بلیو اور اس میں بلیک بھی تھا کلر یہ بھی بہت ہی اچھا تھا دیکھیں آگے سارے یہ تمام کلیکشن جو اینہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد چل کے نا پھر آگے دیکھتے ہیں یہ ریڈ کلر میں تھے یہ ایر میں تھے اور اس کے بعد یہ تمام وینٹر کی ہی کلیکشن جاری ہے چھوٹی بچیوں کے لئے یہ تکی کوٹ نما تھے یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی اچھے تھے تو آگے چل کے چیک اوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ یعنی کہ اور جو جو چیزیں لیتے جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کو آگے ہستہ ہستہ دکھاتی جاؤں گی اب میں دوسری طرف جا رہی ہوں ٹیپو کے لئے ایک سوٹ لینے کے دو تین سوٹ تو میری بھتی جی کے لئے بھائی نے اٹھا لی ہیں ان میں سے پھر چلیکٹ کریں گے کہ کون سے والے لینے ہیں تو آگے چل کے چیک اوٹ کرتے ہیں میں نے ٹیپو کے لئے لیے فل سلیوز والے لینے تھے کیونکہ موسم اتنی چینج ہو چکا ہے نا بہت تو پھر رات کے ٹیم بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس کے لئے فل سلیوز والے ہی سوٹ ہوں تو میں نے بھی ایک دو دیکھے ہیں ٹیپو کے لئے اور سیل میں بھی بہت ہی اچھی وینٹر کلیکشن تھی بہت ہی اچھی تو چل کے آگے دیکھتے ہیں آگے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد بابا سائن کے لئے اور بھائی کے لئے بھی جیکٹس بغیرہ لینے تھی وہ اوپر چل کے دیکھیں گے ابھی نیچے ساری جو شاپنگ تھی نا وہ میں نے کہا ساری آپ کر لیں جو جو چیزیں آپ نے اٹھانی ہے وہ لے لیں اس کے بعد ہی اوپر جائیں گے یہ مکمل ہو جائے ایک ہی جو بچوں والا جو کوٹا ہوتا ہے نا وہ مکمل ہو جائے نا تو پھر اوپر جا کے نا پھر تمام بڑوں کے لئے پھر حامل دیکھیں گے میں نے کیونکہ اپنے لئے شیوز بھی دیکھنے تھے اور بیگز بغیرہ بھی تھے اور بیگز کی بھی بہت اچھی کلیکشن لگائی ہوئے ہوتی ہے تو وہ میں نے کہا وہ بھی میں دیکھ لوں اور ایک بات آپ سے یہ بھی شیئر کرنی تھی کیونکہ اتنی دن میرا ولاغ نہیں آیا تو میں اصل میں ہم تھوڑے سے بیزی تھے اور بھائی کی تیاری تھی اس کے اندر اس کی پیکنگ کروانا سمان بغیرہ شاپنگ بغیرہ کرنا تو ادھر ادھر دوسری اور مارکٹوں میں بھی چکر لگتا رہا ہے تو اس وجہ سے اور دوسری مصروفیت یہ تھی ٹیپو کیا وہ جو ہے نا ٹوشن سٹارٹ ہو چکے وہ ٹائمنگ اس طرح کہنا تو پھر دوبارہ جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے اس کی پراپر طریقے سے اس کی ٹوشن سٹارٹ کی ہے تو میں یہ چاہتی تھی کہ ریکلر چینی کے مکمل ہو جائے تو پھر میں ایک نیکسٹ ولاؤگ بناوں گی تو اس وجہ سے بھی میں ولاؤگ نہیں بنا سکی دو تین دن تو اسی لئے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اسی وجہ سے میں شارٹ ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں آپ لوگ ضروری واج کیا کریں فل اور ضروری اس کو شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں تمام یہ جیکٹیں جو نیو کلیکشن لگی ہوئی تھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی خوبصورت تھی مجھے بہت پسند آئی ہے یہ ریڈ والی بھی بہت ہی خوبصورت تھی جو چھوٹے لڑکوں کے لئے ہوتی ہیں ان کی کلیکشن بہت ہی خوبصورت تھی اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے دوسرے جنب بڑوں کے لئے چیزیں لینے تھی یہ نیچے کی طرف میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ کس طرح ساری یہ دیکھیں اوبر لوک میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی زیادہ رش ہے یہاں پہ اتنی زیادہ کیونکہ سیل بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں شاپنگ کے لئے تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا ٹوپیوں وغیرہ تھی جہاں پہ ٹیپو اور ٹیپو اور اس کا ماموں اپنے لئے ٹوپیوں سیلیکٹ کر رہے تھے یہ یہاں پر جو ہے نا تمام ٹوپیوں کی کلیکشن تھی چھوٹوں کے لئے بھی اور بڑوں کے لئے بھی ٹوپی جو ہے نا ٹیپو اپنے لئے بھی سیلیکٹ کر رہا تھا میں نے کہا ایک پی کیپ اپنے لئے اٹھا لو تو دیکھیں اس کو اپنی مرضی سے ہی یہ پھر اٹھاتا ہے پسند کرتا ہے میں تو ایک ریڈ یہ دیکھیں یہ ساری کلیکشن ہے ٹوپیوں کی اور گرمی سردیوں کی جو ہے نا ٹوپیاں گرم جو ٹوپیاں ہوتے ہیں ہم اپنے بابا سہن کے لئے سیلیکٹ کر رہے تھے اور بھائی اور میں تو یہ ہے وہ بھی کلر بہت ہی خوبصورت تھے تو یہ ایک بلیو کلر میں تھا ایک وائٹ میں تھا ایک آف وائٹ اور براؤن کلر میں تھا تو میں تو کہہ رہی تھی بابا سہن کے لئے بلیو اٹھا لو یا یہ گری کلر اٹھا لو یہ بہت ہی اچھا ہے یہ دونوں کلر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ویسے بھی بلیو کلر میرے بابا سہن کو بہت پسند ہے تو اب ہم آ چکے ہیں جینٹس والے سیکشن میں جہاں پہ ہم نے جیکٹس بغیرہ لینی ہے یہ جو ہے نا ٹروزر سیل لگی ہوئی تھی میں سہن کے لئے سیلیکٹ کر رہی تھی میں نے کہا اگر بھی پسند آتا ہے تو سہن کے لئے بھی لے لیتی ہوں اب بھائی اور ٹیپو آگے چلے گیا میں پیچھے پیچھے تھی میں یہ ٹروزر دیکھنے کے چکر میں تھی سہن کے لئے تو دیکھیں آگے بھائی جا رہا ہے تو چل کے جیکٹس بغیرہ چیک کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں بہت ہی خوبصورت جیکٹس بغیرہ ملتی ہیں بغیر بازو والی بھی اور فل بازو والی کوٹ بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کلیکشن اور خاص طور پر سردیوں کے لئے تو بیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹروزر تھا آگے آگے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا جینٹس کے جیکٹس بغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ تمام یعنی کے سیکشن جینٹس کا ہی ہے ایک طرف تمام ٹروزر پینٹ شالٹس وغیرہ ہیں دوسری طرف ونٹر کی تمام کلیکشن ہے یعنی کے جیکٹس وغیرہ ہیں لیدر کی جیکٹس ہو گئی مختلف یعنی کے قسم کی جو جیکٹس وغیرہ ملتی ہیں وہ ہوگی اور سویٹرز وغیرہ ہوگئے وہ ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ جیکٹس اب ہم چیک آؤٹ کر رہے ہیں یہ بلیک اور بلیو میں تھی آگے براؤن میں بھی تھی اور یہ کوٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں براؤن میں بھی یہ بہت خوبصورت لگ رہے تھی اور یہ بلیک میں بھی مجھے بہت سٹائلش اس کا سٹائل تھا اب آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک جیلو تھی اور ایک تھی گرین اور ریڈ وہ تینوں کلر بھی بہت ہی اچھے تھے دیکھیں یہ ٹیپو نے کمرہ پکڑا ہوئے اور کس طرح یہ بھائی پہن کے آپ چیک آؤٹ کر رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایک براؤن کلر میں بلیو میں اور گری کلر میں بھی تھی یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی آگے چل کے چیک آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کونسی جو پسند آتی ہے کیونکہ میں تو اتنی زیادہ چل چل کے تھک چکی ہوں یہ دیکھیں یہ گری میں بھی تھی اور یہ گرین میں بھی تھی بلیک میں بھی تھی یہ تمام ابھی سیلیکشن ہو رہی ہے میں تو اتنی تھک چکی ہوں یہ لیدر میں تھی یہ جیکٹ لیدر میں بہت ہی خوبصورت تھی اور یہ دیکھیں گری کلر میں یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی میں تو اب دوسرے سیکشن میں آ چکی ہوں ٹیپو کو لے کے میں نے جہاں پہ یہ ٹیپو کے شیوز دیکھنے تھے اور میں نے اپنے لئے شیوز دیکھنے تھے سردیوں کے لئے میں کہتی تھی بند بوٹ لوں تو دیکھیں بند شیوز مجھے اگر مل جاتے ہیں تو وہ پھر میں لوں گی اور ایک بیگ بھی لوں گی تو ٹیپو کے لئے تو ویسے بھی میں نے دو سوٹ اٹھا لی ہیں اور ایک جو ہے نا ٹوپی بھی اس کی اٹھائی ہے اب میں اپنے کوئی چیز سیلیکٹ کرتی ہوں اگر وہ مجھے پسند آتی ہے تو پھر نیچے جل کے کاؤنٹر پہ بھائی پیمنٹ کریں گے اس کے بعد پھر جانا گھر کے لئے روانہ ہوگی کیونکہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں میں تو چل چل کے اتنی تھک چکی تھی ایک جگہ بیٹھ میں تو جا کے بیٹھ گئی ہوں چیئر پہ میں نے کہا مجھ سے نہیں چلا جاتا آپ خود ہی آپ جو چیز سیلیکٹ کرنی ہے وہ کر لیں جو پھر مجھے چیک آٹ کرا لینا تو میں دیکھوں گی اور آپ کو بتا دوں گی یہ دیکھیں یہ لیڈیز والے شوزوں پہ بھی بہت ہی اچھی سیل بھی تھی سیل بھی تھی اور جو نیو کلیکشن آئے بھی تھی وہ بھی بہت ہی اچھی تھی امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو ضرور ہی کمیٹس کر کے مجھے بتائیے گا اور جتنی ہو سکے میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا یہ دیکھیں اب میں بیگ والے سیکشن میں آ چکی ہوں جہاں پہ میں نے اپنا بیگ سیلیکٹ کرنا ہے یہ میرون کلر میں گرین میں وائٹ میں آف وائٹ میں ییلو میں یہ تمام جو ہیں نیو کلیکشن لگی ہوئی تھی یہ بہت ہی اچھے تھے یہ فیفٹی ریال جن کے پچاس ریال میں تھے سارے کے سارے اور جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں ضروری حرم کا ویزٹ کریں یہاں پہ نیو ایریول بھی آیا ہوا ہے اور پچھلے سال والا جو مال نکالا ہوا ہے وینٹر کا وہ بھی بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھی کلیکشن انہیں لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک بیگ تو مجھے پسند آگیا ہے تو وہ تو میں نے اٹھا لیا ہے اب اٹھا کے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ دوسری طرح یہ سیل میں لگے ہوئے تھے یہ بھی سارے تھلٹی فائیو ریال میں تھے یہ بھی بہت ہی اچھے تھے اور بہت ہی مختلف کلرز میں تھے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جن لوگوں کو پسند ہے الحرم سنٹر تو ضروری الحرم سنٹر کا وزٹ کرے کیونکہ میں تو کہتی ہوں شاپنگ کے لیے الحرم سنٹر بیسٹ ہے یہ تمام بیگز بھر چھوٹے پاؤچ بھی تھے بڑے سائز کے بھی تھے میڈیم سائز کے بھی تھے یہ اسی طرح کے ہی سارے تھے اب ہم واپس اپنے گھر کو جا رہے ہیں اب ہم واپس اپنے گھر کو جا رہے ہیں شاپنگ بغیرہ ہو چکے ہیں اوکے جی اللہ حافظ دعوہ میں یاد رکھئے گا